اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے تو آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک اور بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت مزیدار ریسپی اور یہ ہے فائیو منٹ پیزا لیکن بغیر میں دیکھے تو آئیے بغیر ٹائم ویسٹ کیے اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں انگریڈینٹس بھی اس کے بہت ہی سمپل ہیں تو سب سے پہلے آپ کو چاہیوں گے دو آلو اس کی سکن آپ اتار لیجے گا اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو گریٹ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس گریٹر نہیں تو پھر آپ اس کو باریک بلکل فائن کٹ کر لیجے گا چھوڑی سے ہی اور پھر گریٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کا جو پوٹیٹو کا پانی ہے اس کو آپ نے سکویز کر کے اس طرح سے سپرٹ کر لینا ہے پھر ایک ایک مکسٹر ہم نے تیار کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے آپ پہ لیے دو ایکس جو ریسپی میں بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے دو ایکس اناف ہے اگر آپ زیادہ بنائیں تو آپ زیادہ ایکس بھی use کر سکتے ہیں اور پھر اس میں ون ایٹھ ٹی سپون نمک ڈال کر مکس کر لیجے ایک سیون یا ایٹ انچ کا پین لے لی جو نان سٹیک 3 to 4 ٹیبل سپون آئل اس میں ہیٹ کریں میڈیم ہیٹ پر اور برچ سے تھوڑا سائٹس پر بھی آئل لگا لیں اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے جو گریٹ کیے تھے پوٹیٹو وہ شامل کر لیں اب زاہر ہے پیزا ڈو ہم اس ریسپی میں یوز نہیں کر رہے تو آپ نے یہ جو آلو ہے اسی کی لیہر گریٹڈ آلو وہ آپ نے بلکل ایون لی لگانی ہے جس لائک پیزا ڈو اس کو سیٹ کر کے کور کر کے پانچ منٹ آپ نے میڈیم ہیٹ پر اس کو کوک کرنے یہاں پر پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور آپ نے ایک چیز چیک کرنے اس کو تھوڑا سلایڈ کر کے دیکھنا ہے یہ پورا ایک پیٹی یہ جو پوٹیٹو ہے یہ سلایڈ ہونے چاہیے اگر نہیں ہو رہے تو آپ تھوڑا اور کوک کریں بس پھر یہاں پر ایگ مکسچر ایڈ کر کے میں نے کور کر کے اس کو اتنا کوک کیا کہ ایگ جو ہے وہ کوک ہو جائے مطلب کچھا نہ ہو اوپر سے ہی بس پھر اس سٹیج پہ آپ نے اس کو کسی ڈھککن کی مدد سے یا پلیٹ سے فلپ کر لینا ہے اور پھر دوسری سائٹ پر اس کو ٹرن کر دینا ہے بس اب یہاں پہ جس طرح سے پیزا پر ہم چیزیں ایڈ کرتے ہیں سیم سیکوئنس میں یہاں پہ چو چو فور ٹیبل سپون جائے گی پیزا ساوس آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر موزریلا چیز اور پیزا ساوس میں میں نے تھوڑا سا تندوری مسالہ بھی ملا لیا تھا اور بس یہاں پہ اب دو سے تین چھٹکی اور اگنو لیوز اور میرے پاس رکھی ہوئی تھی بیل پیپر تو تھوڑی سی وہ آپ چاہے تو میٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں بس اب اس کو کور کر کے آپ نے اتنا کک کرنے کہ چیز میلٹ ہو جائے اور فلیم جو ہے وہ نیچے پین کو ٹچ ہوتی رہے تو یہاں پہ دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیز بہت اچھی طرح میلٹ ہو چکی ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور دیکھنے میں بھی اپنوں کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنا اچھا بن ہے سو بس تیار ہے فائیو منٹ میں پیزا وہ بھی بغیر پیزا ڈو کے اور فائل لگانے کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ اس سے پین کے اندر اوون جیسا ایک اٹموسفر کریٹ ہو گیا تھا اور ہیٹ جو ہے وہ اندر ہی تھی تو جلدی جو ہے پھر وہ چیز اس سے ملٹ ہو جاتی ہے اب آپ لوگ بھی جائیں کچن میں جلدی جلدی اس کو ٹرائے کریں اور سپیشلی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ آپ کے بچوں کو خصوصاً بہت پسند آئے گا کیونکہ یہ ذائقے میں بھی بہت اچھا ہے نام چاہے آپ اس کو جو بھی دے دیں ایک پیزا کہلیں پٹیٹو پیزا کہلیں فائیو منٹ پیزا کہلیں جو بھی کہلیں لیکن یہ بہت مزے گا ہے تو ٹرائے کر کے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے دعا میں یاد رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں مجھے دعا میں جلی یاد رکھیں موسیقی 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 so yeah i am really really excited to use this teem she is permanently a nadi and she ships her hair worldwide all over pakistan india uk us anywhere you name